اسلام علیکم نظر چوہان ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اٹلیٹنٹک شور سے رابطے میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے لیے اٹلیسٹ یا روحانی لوگوں کے لیے یہ جو بیچ کا یہ جو سمندر کی بیوز ہیں اور یہ جو انرجی ہے یہ بڑی پوزیٹیو ہے اور بہت یہ ایک حیثیت رکھتی ہے پروائیڈڈ آپ کی نیت ایسی ہو آپ کا قدرت کے ساتھ پیار اور محبت ہو ہمارے ایک کیس میں میٹیریلزم بہت زیادہ پرویٹ کر دیا گیا ہے آج مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں ایک وی لوگ سن رہا تھا جس میں کوئی تفصیلات بتائی جا رہی تھی کہ آج کوئی وہ ڈی آئی جی وحید کیا ہے شاید اس نے ادھر بھی پروپٹیز بنائی ہیں کینیڈا میں لی اربوں روپیہ کینیڈا لے گیا تو اس کا نیب میں کیس تھا تو آج احتساب عدالت میں اس نے بیسٹ ایویڈنس جو پیش کی جب جرہ ہونی تھی وٹنسز پہ کہ جناب اب نیب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اب تو یہ گناہ ہی نہیں ہے اب تو یہ کرپشن ہی نہیں ہے سیم ڈے آج ہی ایک عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں رستو صاحب پیش ہو رہے تھے حیثن اقبال انہوں نے تو بقاعدہ رونا شروع کر دیا انہوں نے بھی یہ بیسٹ ڈیفنس دیا کہ اب تو آئین نیب کا بدل گیا ہے میں تو ریکویسٹ کروں گا چیف چیسٹس سے کہ آپ اس طرح کریں کہ کرپشن کو لیگلی علاو کر دیں اور پاکستان کو ڈیکلیئر کر دیں سیٹیفائیڈ کرپٹ کنٹری ان دو ورڈ اور کیونکہ عوام یہ بائیس کروڑ جو ہیں اس میں ان کا حصہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بائیس کروڑ عوام کرپشن چاہتی ہے نیگٹیوٹی چاہتی ہے ان میں کوئی پوزیٹیو وائپس نہیں ہے میں سمندر پہ روز آ رہا ہوں اب میں اتنا زیادہ رشت اس پہ دیکھ رہا ہوں امریکی لوگوں میں امریکی اداروں میں امریکی تنظیموں میں اتنا زیادہ نیچرل نیس اتنا زیادہ ابھی میں ایک شپ پہ ادھر یاٹ یاٹ کلب ہے ریٹن یاٹ کلب ایک میں یاٹ اترتی دیکھ رہا تھا اس کے اوپر لکوڈ سول لکھا ہوا تھا کیا لیکن ادھر بھی پاکستانی نامراد ایسے ہی کر رہے ہیں ایک پاکستانی لڑکا کوئی ناروال سے ریسٹورینڈ کی چینز کرتا ہے تو وہ اس نے ایک گوری اپنی منیجر رکھی جناب صاحب تو وہ گوری اس کے لیے بڑا ڈیلیور کرتی تھی وہ اس کے نکھرے بھی اتاتا تھا پیمپر بھی کرتا تھا گوری کے خوابن کو بہت برا لگا اس نے اسے اندر کرا دیا گوری نے کہا کہ یہ سیکشل ایرسمنٹ نہیں کر رہا ہے اس کہا جی کہ نہیں نہیں یہ ان ایکٹیوٹیز یہ میری بیگم کو بسا رہا ہے خیر وہ دیکھیں اس پاکستانی کے بیوی بچے بھی در رہ رہے ہیں لیکن اس کو کیونکہ وہ گوری پیسہ بنا کے دیتی ہے وہ اس کی شٹ کھانے کے لیے بھی تیار ہے کوئی مورلز نہیں ہے کوئی انسانیت نہیں ہے پیسہ 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 میں کہتا ہوں ایک ٹائر پہ کھڑے ہو کے گھوم رہے ہیں پورے بائیس کروٹ بجلی مہنگی کر دی رات کو ائر کنڈیشنر کے بغیر سونا خیر ہم تو ادھر اب بیسی چلاتے ہی ابھی تک نہیں ہیں کبھی کبھی بہت گرمی ہو تو پکھا چلا لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے در موسم بہت اچھا ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جہاں تک ٹریننگ کا بات ہے تو ادھر بھی ٹرینرز نے دکانداری شروع کی ٹرینر کوئی میرے جیسے نہیں تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر نہیں تھے جن کا صاف صاف کہا گیا یا یوہن نبی اِنَّا اَفْسَلْنَا شَاہِدًا وَمَبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِنْ وَإِلَى اللَّهِ بِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا کیا پانت ہے آپ دیکھیں ساری خوبیاں یہ نہیں کہا کہ خدا ہے کہیں یہ نہیں کہا یا یوہن نبی اِنَّا اَفْسَلْنَا کَا لوگوں کو بتا دے لوگوں کے لئے شاہدان گواہی دینے والا وَمُبَشِّرًا خُشْكَبْرِ دینے والا وَدَائِنْ لَلَّهِ دَائِی ہے اور ان پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جو اس پیغام کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین وکیل ہے کیا زبردست اور ان کے بعد ساری بات ہے کوئی بھام ہی نہیں رہ گیا تھا ایس ٹو ڈی ایس ٹو ڈی کے کیا مطلب کہ بیچنی بیچنی کوئی چیز تو وہ غلام احمد نے مفت میں ڈرامیں میں نے جی خدا سے بات کی وہ مجھے یاد ہے گوری ادھر بانزن نوبل میں میں جاتا تھا کتابیں پڑھتا تھا کئی دفعہ اس سے ڈسکشن ہو جاتی تھی وہ بھی کافی گسر پریسی تھی بڑی تو مجھے وہ کہتی کہ you are genius میں نے کہا no no I don't know I have got a good memory and can interpret things well I think nobody is genius تو مجھے ایک دن کہتی hey Mr. Genius when are you announcing prophethood تو وہ میں نے کہا نعوذ باللہ ہمارے تو ایک ہی prophet ہیں جو last prophet ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں یہ message بڑا balanced equated ہے ان پیغمبر کا بھی کوئی بھی پوجہ پارٹ والا سلسلہ نہیں ہے انہوں نے ایک زابطہ اے حیات ویا قرآن پاک اور اسوہ حسنہ دیا جس کو ہم follow نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اپنے اللہ تلالہ دھندوں میں جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے I feel like vomiting and nobody is standing up I don't know ایک پٹیشن اس کے خجار اس کے تھرو کرنی تھی عمران خان نے فائل کی تھی اس کا کیا بنا but Supreme Court is just sleeping on it ٹھیک ہے ان کو کسی کو شرم نہیں کی ان کے بچے لیکن ادھر بھی جو پاکستانی وہ ریسٹورینٹ والا ہے اس کے بچے بیوی بھی ادھر رہتے ہیں they digested it because of money پاپا پیسے لا رہا ہے and وہ بیوی وہ گوری جو ہے اس کا خوابن was forced to digest it ٹھیک ہے تھی and for sake of money and cheap money the values کل ہو جاتی ہیں ڈھوٹ دکھ ہوتا ہے مجھے یہ معاملہ اتنے آسان اتنی سادہ زندگی ہے قدرتی زندگی is so simple to follow بس آپ حوص نہ رکھیں پیسے کا بدماشی کا چور بزاری کا فراڈ کا دکے کا بس پیار کرتے جائیں اور شکر گزاری کرتے جائیں دیکھیں آپ کہاں پہنچ جائیں گے کیا صبردست قدرت کا سماح ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی فَبِيَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ آتُكَسِّبَان رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِيَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ پل کومنٹ کرنا ہوں کہ آپ بھائی صاحب ادھر پڑے میں آپ کی مرضی ہے فالو ایٹ دونٹ فالو ایٹ ٹھیک ہے میری بلا سے میں ایک انڈیپنڈنٹ لائف ادھر رہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی میں تو آئی وَاکڈ آؤٹ اوڈ سیویل سیویس بائی سائنگ آئیم نو مور ایبل تو جسٹس تو دا کاؤس پر وچ جوائن سیویل سیویل سیویس اور اور میں نے ریزائن کر کے پینشن نے لی کہ آہد چیما جس پہ کیس ہے اس میں پینشن لی فواد حسن فواد جس پہ نیپ کا کیس ہے وہ شیر میں نیپ لگ رہے جیس اگر آپ کی ایسی ویلیوز وہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر نجم ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہیں فروغ عرفان کا نام پنامہ پہ آیا میں نے کیس کر دیا اور اللہ کے فضل سے کامیاب میں ہوا فروغ نکلا تو ماں شادی کتھے ہوئی جی اوہ جی وہ ابیدہ ناؤ دے لڑکی دے ابیدہ ناؤ پنامہ دی لیسٹ ہے اور تو اس کنسیڈرڈ ایسے ناؤں نا تو فیس ایٹ پھر پاں پاں کیوں کر رہے ہیں پھر آپ بکتیں پھر امریکہ اور یہ ادھر ہی جنت دوزف ہے let me tell you and یو ایس رائٹ نا آئی فیل جنت forget about ان کے رولرز کیا کر رہے ہیں یوکرائن میں یا باقی جگہ leave it اور جیسے میں نے اس کی کتاب کا تذکرہ کی ہے what a beautiful دیکھیں اب انیس سو انتر میں master's برکلے سے کیا یا لوگ کی ڈگری لی برکلے سے اس نے انور عزیز نے اور انتر میں نکی حیلے کا sick باپ migrated in a very comfortable condition میں تھے پنجاب میں مطلب کرنل تھا باپ رائل انڈیان آمی میں that's the servant so he moved for the better opportunity of the kids اور یہ اپنے بچوں کو گوری کو لے کے ادھر آیا پاکستان کو لوٹنے کے لیے اس کا یہ دانیال جو پڑا ہوئے انچر انچر جس کو وہ ساسا کہہ رہے ہیں دلہ آجوا وہ جناب وربن ڈکیتی کیس میں کالیج کیس میں امریکن سکول میں پڑھتا تھا تو وربن ڈکیتی کیس اپنے قزن کے ساتھ اس نے کیا تھا too much too much ہر ایک نے اس ملک کو لوٹ مار کے لیے رکھا ہوا ہے اور ہم نے بڑی خوشی سے زپ کھولی بلکہ ہم نے تو پوری پینٹ کھول دی کہ آگے پیچھے جو آپ کا جیسے مرضی ہے دل کرتا ہے ٹوکیں بجائیں اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ہم بہت خیال رکھیں اگلے ویلوک تک کے لیے اجازت اللہ نے لے